خودداری کے ساتھ زندگی گزارے گا ہاتھ نہ پھیلائے کبھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں فرمایا پسند نہیں کیا حضور میرے رسول کریم علیہ السلام اس چیز اس چیز سے صحابہ کی توجہ ہٹاتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے اس قدر زیادہ ٹیمیں ہیں چندہ جمع کرنے والی کے چندہ دینے والے پریشان ہیں کہ دینا کہاں پہ اس قدر زیادہ اور آپ نراز نہ آئیے گا اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اپنے پیسوں پہ نہیں جینا دوسروں کے پیسوں پہ گزارہ کرنا ہے لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے ہمارا ذہن بنتا جا رہا ہے اور دھیروں نوجوان ہیں جو سہارے ڈھولتے پھرتے ہیں سہارے خواب میں دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں کھولے اور میری لندن والی پپی اگر میربان ہو گئی تو پھر تو کام بن گیا یہ بزدل قومیں ہیں جو اس طرح سوچتی ہیں کہ پکڑ دکڑ کے دائیں بائیں جا کے میں گزارہ کر لوں گا تیرمیزی شریف کے لفظ صحابی وہ والے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی ہوگا حضرت سعبان بن مالک رضی اللہ تعالی جو رویا کرتے تھے کہ غزور یہاں دل نہیں لگتا تو وہاں آپ کے بغیر دل کیسے لگے تو ان کی اس چاہت پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں بھی کٹھے کر دیے جائیں گے حضرت سعبان بن مالک کہتے ہیں میں غزور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں سمجھا رہی ہے میری بات کی ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو ایک حضرت سعبان بن مالک ارز کرنے لگے حضور مجھ سے وعدہ لے لے آپ بے شک نہ کریں میں تو غلام ہو نا غلام برابری تھوڑی کرتے آپ مجھ سے لے لے آپ بے شک نہ کریں حضور نے فرمایا نہیں ایک تو کر میرے ساتھ ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں یا رسول اللہ حکم کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وعدہ کر وعدہ کر کسی دنیا دار کی آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر اسحاب کتاب جنت اتا فرمائے گا ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا وہ تو این اللہ سے مانگنا ہے لیکن ایک ہے سیٹھوں نبابوں دنیا داروں کی جیبوں پر نظر رکھنا اور پلاننگ کرنا لوگوں کو کھانے کی لوٹنے کی یہ زندہ قوموں کا شیوہ نہیں خودداری عزت نفس وقار جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا اور کہنا یہی میرے آق میں بہتر تھا جو رب کریم نے مجھے دیا ہے یہ آپ کو مطمئن کرے گا یہ آپ کو سکون دے گا یہ چیز آپ کو طاقتور کر دے گا یہ آپ کے مزاج میں پخت گلائے گا یہ آپ کو کھڑا ہونا سکھائے گا کہ جو اللہ نے میرے لئے بہتر سمجھا مجھے رب کریم نے عطا فرمایا نہ کبھی کسی کے مال پر توجہ کرے نہ پیسے پر توجہ کرے نہ کسی اور جانب کبھی خیال کرے جو اللہ نے دیا اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے رب تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے خودداری سے جیئے عزت نفس حضرت حکیم بن حضام بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے نا ایک دن وعدہ لیا فرمایا حکیم میرا دل کرتا ہے تجھ سے وعدہ لوں حضور حکم کریں فرمایا وعدہ کر زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا عرض کی حضور ہو گیا وعدہ میں کبھی کسی سے سوال بڑے ہو گئے تھے ضعیف تھے ایک دن بیٹھے تھے گھوڑے پہ ہاتھ میں درہ تھا درہ نیچے گر گیا قریب غلام کھڑا تھا حضرت حکیم بن حضام بڑی مشکل سے نیچے اترے درہ اٹھایا دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو بیٹھا نہیں جا رہا تکلیف ہو رہی بہ مشکل بیٹھے وہ لا مرز کرنے لگا حضور کوئی کام تو نہیں تھا نا کہ مجھے بتا دیتے میں درہ پکڑا دیتا تو آپ فرمانے لگے یہ تکلیف ہوئی تو کیا ہوا دل تمہیں رٹھنڈا ہوا ہے نا میں نے اپنے معبوب سے وعدہ لگیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا تو لہذا نہیں ہم تو بلا وجہ کے محتاج بن گئے بلا وجہ بلا وجہ کی محتاجیاں بلا وجہ کی معاملات تھوڑا سا ٹھہر نہ سیکھیں تھوڑا میار بنائیں آلہ حضرت فاضل بریلوی ابنا لوگ مولوی صاحب پیر صاحب میری طرح کے اچھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا وہ کسی دکان پر چلے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ پیسے دینے ہی نہیں تو حضرت صاحب ہیں آلہ حضرت چلے گے تیل لینے دکان پر سرسوں کا دکاندار کو بوتل دی فرمایا یہ تیل کی بھردوس نے بھر دی اب تو اپنے گھر کے سبزی کا تھیلہ اٹھاتے بھی شرم آتی ہے نا لوگوں تو کہا یہ بھر دو اس نے بھر دی تیل کی بوتل فرمایا کتنے پیسے کہنے لگا جی ویسے تو پانچ آنے کی ہے پر آپ ہمارے عالی میں آپ تین آنے دے دیں ویسے پانچ آنے کی ہے آلہ حضرت نے پورے ہی پانچ دی اور جملہ بڑا تاریخی بولا فرمایا تو سارے راکھ میں اپنا علم دو آنے کا نہیں بیچا کرتا یہ ریٹ لگایا تُو نے کن امد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے مجھے نہ لو دنہ سے ایک صاحب نے فون کیا ٹائم چاہیے میں نے کہا میں آ جاؤں گا کہنے لگے کاؤنٹ نمبر بھی دے دیں وہ میں نے کہا بھائی کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے باقی تو انسان اللہ کے والی ہے نا وہ اللہ اسباب بناتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے نہیں آپ کاؤنٹ نمبر دیں تو میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا نہ میرا کوئی ایسا مزاج ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے کہنے لگے جو تُسی کاؤنٹ نمبر نہیں دے دے پھر تُسی ہوندے بھی نہیں اتنا برا حال ہو گیا اتنا برا حال ابھی شاید آج کی بات ہے دوپیر میں ایک صاحب میرے اوپر پیسے پھینکنے کے لیے اٹھے تو میں نے انہیں بنایا کہنے میرا شاہوک ہے دس دس دنوٹ میں کہ شاہوک ہے پھر پانچ پانچ دار دے لیا شاہوک دا پتہ لگے عجیب فلسفہ ہے ہمارا انہیں صرف دکھلاوہ ہی کرنا ہے اور یہ کوئی نات خواب سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرے کوئی مولوی کوئی کاری کبھی ڈیمانڈ نہ کرے اگر آپ مارکیٹ نہ بنائے مارکیٹیں بنائی ہیں تو دکاندار آئے ہیں میدان آپ مارکیٹیں نہ نہ بناتے تو دکاندار کبھی دکانداریاں جو چیز خریدی نہ نہ جائے وہ پھر بیچتا بھی کوئی نہیں آپ نے خریدنا شروع کیا ہے تو لوگوں نے بیچنا شروع کیا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے شہزادے مفتی آزم ہید مولانا مصطفی رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے ہمارے علامہ مارشد القادری رئیس القلم وہ کہتے ہیں میں نے حضور مفتی آزم کو نہ بلایا جل سے پہ جمشید پور تو آپ تشریف لائے نظرانہ قبول کرنا یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے بلکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کے حضور نے کچھ دیا تو کہا حضور نہیں ضرورت نہیں تو فرمایا عمر رکھ لو جو خود وہ خود ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ رکھ لو تو حضور مفتی آزم مین جب واپس جانے لگے تو علامہ حرشد القادری کہتے ہیں میں نے لفافے میں ڈال کے نہ تھوڑے پیسے دیئے تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے تو مجھے کہنا چاہیے یہ تو توفہ ہے نظرانہ ہے میرے مو سے نکل گیا کہ کرایا ہے آنے جانے کا میرے مو سے نکل گیا میں نے کہا حضور کرایا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے لپیٹ کے نہ لفافہ دوبارہ میری جیب میں ڈالا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے رکھ پیسے اپنے پاس میں احمد رضا کا بیٹا ہوں میں کرایے کا مولوی نہیں جو کرایا دے اور بھلا لے میں کرایے کا مولوی نہیں میں وہاں جاتا ہوں جہاں محمد عربی کی محبت کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کرایے کا نہیں کہ جس نے کرایا جمع کرایا اس کے گھر چلے گئے کوئی معنی نہیں زندگی میں خداری پیدا کرے